موسیقی کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو بڑا مہمان ہے بہت قریم ہے خد سے زیادہ نوازنے والا کرم فرمانے والا توبہ کو قبول فرمانے والا گناہوں کو معاف فرمانے والا دراجات کا بلند فرمانے والا بے خنق بلند والا شانوں والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہاد تھی نہ خیہ اور نہ خوز سکی ہے جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حادی ہے جس کے قرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں کہ جسے فضل دینا چاہے کوئی روپ نہ نہیں سکتا اور جسے فضل روپ دے کوئی دے نہیں سکتا اور بے پناہ حضرت و سلام ہمارے آقا و مولا ہماری جانوں کے بادشاہ حاضر و ناظر مفتار قد اللہ کریم کے حضیم صلی اللہ علیہ موالی و سلم کی دعا تعالیٰ کے اوپر جن کے مقام کو جن کی شان کو جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ جن پہ درود و سلام بھیتا ہے تو اللہ کریم جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند کر فرما رہا ہے تو اللہ کریم جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت ہر نیزہ ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے تو اللہ کریم جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آنپی کی خاصل بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم جن کی عداد کو اپنی عطاق قرار دے تو اللہ کریم اور جن کی اتباہ کو اپنی عبادت اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم اور ہم سب کو ہر وقت ہر لالہ ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ آلائے کریم رب اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباہ نصیب فرما کہ جو ذریعہ بنی ہے ہم سب کے لئے اپنے آقا علیہ السلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا کہ کامیاب ہوئی ہے فلاف سی نے پائی کہ کس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکامات اور فرمداد کے تابع بسر کیا اور ان محافظ کے انعقاد کا مقصد بھی صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے تعلق مضبوط سے مضبوط تر کریں اور کس نے بھی بچے بچییں بزرگ سب کے سب عزیز دوست کی طرف بیٹھے ہو کٹھے ہو اب آپ ایک لامر کے لئے یہ جو خوبصورت انتہائی خوبصورت فعال جناب بہت خوبصورت محفل ہے بنات پاک سے جائے ہوئی ہے اس لئے بھی میں ابھی میں گاری میں آتا ہوں میں دوستوں سے ذکر کر رہا تھا کھنڈا موسم تھا بادش پرس رہی تھی لیکن یہ ایک والحانہ عقیدت ایک والحانہ انداز نوجوان اب یہاں کہا علیہ السلام کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوئے جب میں جشن شراغان کے ستا کے لئے آیا خوبصورت منظر نظر آیا آج بھی خوبصورت منظر میرے پیارے دوستو میں تو بات کرنے چلا تھا کہ اس محفل میں ہم بیٹھے ہیں تھوڑی سی مختبو کروں گا آپ کے ساتھ آپ اپنے اندر جانکیے اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ اس محفل میں جو شروع ہے میرے آنے سے قبل مجھے بیٹھوں میں بھی دو بینٹے سے زیادہ ہو گئے اور ابھی حسان سا جس طرف ہمیں لے کے جا رہے تھے جن کے افیاد کا یہ محفل شکار ہو گئی تھی جو ایک پالہانہ انداز نظر آ رہا تھا آپ اپنے آپ سے پوچھئے اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ یہ کیا یہی ہماری طرق نہیں ہونی چاہیے کیا اس سے علاق کسی چیز میں ہمیں سکون بل سکتا ہے کیا اس سے بڑھ کر کسی چیز میں ہمیں سکتا ہے کیا اس سے بڑھ کر رب کی رضاق کا اور کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے کہتا ہی نہیں یہی ذریعہ رب کو راضی کرنے کا یہی ذریعہ اپنے آپ کو سکون دینے کا اور اس کے علاوہ نہ کوئی طریقہ نہ کوئی ذریعہ تھا نہ ہے اور نہ ہوگا آپ کے آقا کی محبت میں ڈوب کر رہے اور جیسے یہ کہہ لے فرمار اتنا کہ آپ کا دامن کام لیا بس اس دامن پاک کو مضبوطی کے ساتھ کام کے رکھے جس سے یہ دامن پاک نصیب ہو گیا جس کا تحلق اس خوبصورت دامن پاک سے جڑ گیا وہ سمجھ لے کہ اسے سب کچھ مل گیا وہ کامیاب ہو گیا اس نے اپنے رب کی رضا کو حاصل کام لیا وہ صورت خطابات نہیں ہو رہے تھے انہی پر مختصر سی بات اور اچھا بیان فیصل صاحب نے ماجز صاحب بات کر رہی تھے وہ صورت سنہ خانی ہو رہی تھی سلیم عبیب صاحب سل قبر خواجہ صاحب نے پھر سلیم عبیب صاحب نے ہم لوگوں کو باقی سال میں ہونا چاہیے جیسا بھی آپ لوگوں نے سنا کر میں کشمیر بیسی والے سے بات کر رہا تھا کہ یہ سوال جو آپ یہ سائل سلسلے ہو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلیہ وآلیہ وسلم کا اپنی جان سے بڑھ کر پیارہ جانا یہ محبت ہو اس میں دوبا اللہ ہو تو پھر تو ویسے ہی میرے پیارے دوست ویسے ہی کسی کی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی بھی حوالے سے وہ حوالہ ہمارے آقا صلی اللہ کا ہمارے بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلیہ صلی اللہ ہمتے ہوئے ہم پہ وجدانی کیا فیت تاری ہو جائے ہم ہمیں ہوش ہی نہ رہے ہمیں پتہ ہی نہ ہو پر سکتنی بھی اس چاہیے اس لے جاتے جا جانے چاہیے تو پتہ نہیں کہ کتھر کون ہے کون ہے کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا ایک چش تاری ہو جائے بندے کے اوپر ایک حال تاری ہو جائے اسے پتہ ہی نہ ہو کہ کہ نہیں ہو پھر بھی اس سوالے سے کسی میں ایک تری جمع کسی میں اتری طاقت کے پوچھے کہ تُو کیا کر رہا تھا تُو تیری کیا تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ آقا کے دو ذات ہوئے ہم کماری زباقی سے نہیں کر رہا ہو کہ ہمارے آقا ہمارے بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ آپ جیسا تو نہ کوئی تھا نہ ہو سکتا ہے ہمارے آقا علیہ صلی اللہ وآلہ باد ہو رہی ہو اور ہم یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ آقا ہیں جیسا سب سے بڑا غیب بھائی 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 ہماری آقا علیہ صلی اللہ وآلہ صلی اللہ صلی اللہ ہمارے سکتا سکتا باتیں ہم کرے آقا کی باتیں کرتے ہوئے کیا رہے ہو ہے آؤ قرآن کریں کھولو ہمارا خالق کہتا تم سب متاع قلیل ہو ہمارے آقا دربار وہ دربار ہے کہ ہمارا خالق کہتا کدر کسرت نہیں کسرت نہیں کسرت نہیں کسرت نہیں کسرت نہیں ہماری آقا علیہ صلی اللہ سلام کے خوبصورت دربار پاک کی بات ہوئے ہم گئے ہوئے ہمارے بات ہمارے آقا علیہ سلام کا تو بہت روال ہے کیونکہ رب خود پرانے قیم میں فرماتا ہے کہ کوئی گمرا کوئی پٹڑی سے اُترا ہوا کسی بھی جگہ پر کچھ کہنے کی کوشش کرے نا کی حوالے سے جنہ وہ نہ کہنا انہر دیکھنا گئی تر میں کہوں گا ہاں ہم نے سکھا دیا آپ سب کس کس کنم ہے یہ تیرے اور میرے رب کا کنم ہے ہم نے تو اپنی آقا کا ذکر ایسی کرنا تھا کرتے تھے کرتے ہیں اور کرتے رہیں یہ جب بندہ جذب نہیں ہوتا یہ کیفیت ہو یہ اسے حاصل ہو جائے یہ مرگا ہے اگر آپ کو پتا آبادی ہے خوبصورت آبادی ہے کسی گھر میں کو حراب یا رسول اللہ کا دیوانہ خوبصورت شرک کہ رضا شاہ صاحب کے والد صاحب نے کہ یا رب مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دیوانہ بنا دیوانہ بنا سرکار حاصل کریں اور دنی لوگ کہتے ہیں کہ وہ اگر والے اور کیا دیتے ہیں کہ وہ سوچتے رہے کہ انہوں دا خیال یہ بڑا صحیح بار لیتے کہ ہوش و خیرت سے کام لیا ہے آپ کا دامن ٹھام ہو لیا ہے یہ دیوانگی میں جب بندہ جاتا پھر یہ ہوش آتی ہے اس سے پہلے ہوش آتی ہی نہیں اس سے پہلے بندہ ہوش ہی رہتا ہے وہ جب گیا تھے نا جب جب آتی کیا 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 چک خرم پہ سکیا جنان صاحب رحمت اللہ علی تشریر رحمت اللہ علی نے گروہ آ وہ ملدہ وادی لگیا پس ان تک نہیں جا گئے جنان صاحب دھوکتے ہوئے پہل جا کر فرمانے لگے کہ آپ ایک حد ہو وادی ایک بات مالی ہے کہ مجھے ہوش نہیں تھا تو میں اپنے اس چیز جگرندی دیتا ہوں کہ میں بہت بہت قانون دار ہوں میں ادھر یہ ثابت کا دولہ سے ہوش رہ تھا وہ وادی برمانے لگے جنا صاحب پھوچ آپ تو ہون شوی صاحب یہ کوئی اسی چیز نہیں یہ تو نکالتی ہے آس آم سا بہت ہوتی ہے نہ میں مستو نہ میں آس کوئی کوئی مستو ہس نہ سمجھے آس آس آم پیتا آس کیا شیئے راکھلا آپ پڑی یا رس لگ صاحب صاحب آس 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 میان پیتا حس آس آس لگ آس 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 بول نشاہ دیا اکلاب نے بول نشاہ دیا مجھے ہر نشے سے بتا لیا اکلاب نے بول نشاہ دیا مجھے ہر نشے سے بچا لیا اکلاب نے بول نشاہ دیا مجھے ہر نشے سے بچا لیا اکلاب نے بول نشاہ دیا مجھے ہر نشے سے بچا لیا اس نشے میں دھوٹ ہوگی اور یہ نشہ پہ نظر آنا چاہیے اس انداز سے نظر آنا ہو جائیے کہ جس دفتر میں پھان کرتے ہیں جس محلے میں رہتے ہیں جس دکان پہ جاتے ہیں ادھر آنے جانے والے کوئی کیا پتہ ہو کہ اس کے مکریم سے گدھا تو اس کا اثر میرے میں ہو جائے گا میرا اثر ہی سے نہیں ہو صحیح فرمایا بالکل صحیح فرمایا سوال جو آپ جلیا وہ آقا کے والے میں بادشاہ کے والے میں جن کے سر کے سب کچھ ہے یہی اقیقت ہے اسی کا نام سب کچھ ہے اور کسی آوالے سے بھی یہ جو فرما رہے تھے حبلہ سلیم صاحب کہ آپ علیہ السلام کے سلام رمائے کہ میں پیچھے دیکھوں تو بہتر کے نظر آتے ہیں تو آگے دیکھوں تو ترہتر لکھ بھی نظر آتے ہیں تو غلاموں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ترہتر میں سے خالص کونسا ہے رائی حضارت پہ کونسا ہے سرات مستقیل پہ کونسا ہے آقا نے مرمائے جس میں تم ہو مرمائے جس میں تم ہو مرمائے جس میں بہتر ہی مجھے کی بات ہے اہم نے مرمائے جس میں تم ہو یہی ترہائی حضارت ہے اور جب ان خلاموں کے پاس سے کچھ جاتا کھنا موضوع وہی ہے جس میں میں بات کر رہا ہوں کہ آقا کا خلام ہو تو پھر اس کو ہونا کیسا جائی ہے جب ان خلاموں کے پاس سے کچھ جائے نہ جب یہ خلام کسی کے پاس جائے نہ تو کیا کافیت ہو غلام آ رہا ہے کس کا آقا لے چاہتا ہے بہت بہت بڑا آرہا ہے بہت بہت سوٹس راجہ سے اس سے ماننے ہوئے جاتھوں کی افواہ کہ ہزار ہاں ہارتی اس کے کورے پھورت گا کہ پتا چنگلہ کہ سونے نہ غلام آ رہا ہے تو پھر اسے کیا کرنا دروار کو صدا نہ اور جاتا زیادہ سے زیادہ سواج کرنے ہاتھ کی کھڑے کرنے کھنے دروارے لے آنے اب آقا کا غلام جا رہا ہے اس کو تو ایک ہی نشاہ چاہ گیا اب اسے کھاپ ہوتا گرد دروار میں کیا اس نے کوشش کی کیا کہ آقا کے غلام کو مروب کرو اور آقا کا غلام جب دروار میں پہنچا تو آقا کے جاں سے کھنے کے باپنی ڈاے کریں کہ آپ کے mü psy کو یقی دروارها را ہے اسے کی دیکھنے کیا کریں اسے کی کھلیا اسے کیا تھ 당연ھ مکر ہے وہ کو یسی یسی بنا کیا تھا اسے کے پوچھtoi وہ آقا کے کےوچے بزار جنگ ہے وہ آقا کے کسی کی اسے کی نہیں کیا جائے کہ اب وہ پہنچتا اس نے اپنے انداز میں تیاریہ کی ہوتی اب یہ پہنچتے ان کے لباس انہی بھی ہوتے ہوں گے جو بھی ہوتے ہوں گے جیسے بھی ہوتے ہوں گے لیکن یہ بھی عدد سیکھے رکھی ہے کہ اس غلام میں جو لباس پہنڈ رکھا ہوتا کیونکہ رسول اللہ کا غلام ہے اب اس کے انقابلے میں وہ لباس بھی سارے کتے کر رہے اور انہیں اس نے بھی سارے کتے کر رہے بڑے ہوشتے جائے بات کر رہا ہوں جو اچھتے نہیں کر رہا جو ادھر اس نے کتے کیا اس نے کتے کیا تھے وہ بھی چھوڑو جو غلام ہے رسول لباس پہنڈ رکھا ہوتا ہے کس نے رسول اللہ کے غلام نے صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ادھر والے اور ادھر والے سارے کتے کر رہا اور پتہ ہو کسی غلام کو آگے غلام ہو خریدہ خریدنے والا غلام ہو اور اس کے آگے دیت رہا ہو پتہ ہو کہ یہ حریر ہے یہ ادھر کی حریر ہے اور یہ ادھر کے سارے کے سارے پکھون ہیں جو کچھ بھی ہے وہ جب دیکھے گا تو اسے وہی کرتاں ادھر آئے گا اور ادھر کرتاں ادھر آئے گا جو رسول اللہ کے غلام نے کہا ہے اور یہ کرتے ہیں یہ کرتے بھائی یہ کرتے کرتے ہی ہوتی ہیں میں تو پشارتیں دی جاتی ہیں اس کرتے پر تو لے جاؤ تو سبر کر لے اس کا وسیلہ پیش کر دے اس کرتے کا وسیلہ پیش کرنا تیرا کام ہے پھر جب اس نے مان اتنا تھا لیا نا تو انہوں نے کہا ہوئے کہ اب اس کرتے کا وسیلہ پیش کیا تھا نا یہ وہ نہیں ہے یہ ان کے نوک روکے نوک روکے نوک روکے نوک روکے نوک روکے نوک کرے کرتا کرتا ہے اور جب بات لینا کرتے کی تو انہوں نے کہا ہے جب کرتا بے پیش کا وسیلہ پیش کرنا تھا تو یہ کیا مانتا کھل جاؤں مار لیتا کرتا 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 ہے یہ تو میں اس سوالے سے بات کر گیا لیتے جاؤں ادب نہیں جانتے وہ بات کرتے ہوئے پاہدہ سے رباس کی بات کرتے ہیں بھائی وہ لباس وہ لباس وہ لباس وہ لباس جو رسول اللہ کے خلاو نے دیر تانکہ رکھا تھا یہ محبت کے وہ ہی پھر اسی نشہ میں دودھ پہلے اس محبت میں فرق ہر اپنے آپ کو پھر بات کرنے کی کوشش کر پھر تو سلا رباس لباس کو ایساں دیکھے گا کہ تیری زبان سے گئی لکھ لے گا کہ تائلات کے لباس اس کے بات کے اوپر پہ بات کرتا ہے بات کراتا ہے باب سے کہ وہ پہنچتے پہنچنے کے بعد لیدہ اٹھاتے یا تلوار اٹھاتے زور سے زمین کے اوپر جاتا ہے تخت ہوتا ہے کہ تخت کے اوپر دنس جاتا ہے زمین ہوتا ہی میں زمین کے اندر رنس جاتا ہے اب انہوں نے کیا خیال کیا ہوتا کہ ہم نے یہ سکت سجائے ہیں اس پر اوڈالنے کے لئے دب دبا تاری کرنے کے لئے لیکن جب وہ تیزہ زمین میں دنس جاتا ہے اس کی آواز نکلتی تو وہ ہر ہاتھ ہم حجمے کے اوپر دب دبا تاری کرنے کے لئے یہ بولاں جب یہ کہیں جاتے ہیں یہ ایسا ہوتا ہوتا ہے جب ان گلہموں کے پاس کوئی آتا ہے ہمیں ان کے علاق دیکھنے کے لئے آتا ہے ان کی کیا کیا خیال کیت ہے رسول اللہ فرماتے ہیں جس پہ تم والاں وہ جا لیتا ہے وہ اس رات مستقی میں جب ان کے پاس کوئی آتا دیکھتا باپس جاہتا انہیں در باروں میں ضرزاری والے سے ضرور کرتے ہیں یہ بھی کہتا بالا جاہتا ہے تم ان کے در کا عراض تارک کرتا ہے تم ان کا سام نہ کرسکتے ہو ممکن نہیں وہ تو بہت بہت بہنے ہیں میں نے ان کے علاموں کو جو دیکھتا ہے اس کی حقیقت میں دیکھا اس حقیقت میں دیکھا کہ جب ان کے آقا 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان اعدا فرماتی ہے کہ لعاب دہا نبارک کو زمین کے اوپر دال دیں تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ انہوں نے اعدا فرمایا کہ لعاب دہا نبارک جو اسے زمین کے اوپر زمین کو عطا فرمائے میں نے دیکھا کہ لبکے وہ وہ لبکے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سامنے تم نہیں جانتے ہیں ان کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے ہیں پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کیا آپ دیکھ کے آئے ہیں یہ جو آپ دینے والے تو کیا جواد دے ہیں ان کے باتھ ہے کمبھام ہے ان کے باتھ بہت بڑی افاظ ہی ہے ان کے باتھ بہت بہت بھا ہے جو ہیں ہاتھیوں کے مشکل ہی نہیں جو آپ دینے والا کروں یہ غلاموں بھی جو ان کے ساتھ عقیدت رہوں ہے جو ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں جو ان کا ان کے ساتھ تعلق کروں بس وہ تعلق دیکھ کے میں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مرد ارادہ کرو وہ تو اپنے آقا کے ساتھ ایسی حقیقت کرتی ہے وہ تو اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ ایسی محبت کرتی ہے کہ ان کے آقا ان کے بادشاہ اور میں اور تو خوش رسیم ہیں بڑے مقدر والی ہیں بڑے مقدر والی ہیں اور دوڑے مقدر والی ہیں کہ ہمارے ہی وہی آقا ہیں ہمارے ہی وہی بادشاہ ہیں کہ اونہ ہم وہ جاتو سے بھائی کیوں نہ ہم اپنے آقا کے کن گائیں کیوں نہ ہم اپنے آقا علیہ السلام کی محبت سے جائیں کیونکہ ہمارے آقا بس ہمارے ہی آسان ہیں کہنے لگے کہ وہ جب ارادہ کرتی ہے نعاد دہا مبارک کا وہ ایسے نفکنے کے پا اب یاد رہے کہ یہ کس کا ساتھ ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ ہم بسلے کی حقا اے لے سنت مال جماعت کا عزیدہ و اس سے باکہ کائنات کے کئی تبارک نہیں ہوسکتا اس سے باکہ کائنات کے کئی انام نہیں ہوسکتا اس سے باکہ کائنات کے کئی شاہ ہوئی ہوسکتا اور بنام اسی کی مجھے لہم ہم باکہ کائنات کے کئی شاہ ہوئی ہوسکتا اس سے باکہ کائنات کے کئی شاہ ہوئی ہوسکتا پھر ملتے ہم ملتے چہرے کو چمکاتے پھر ایدھر لگتے ہم لگتے پھر ہاتھیں اندر ہی لیکن جو میرے ہاتھی جنہیں اندر جائے گا وہ تو لے لکھا لینے والا پھر پیچھے جو ہوتا وہ دیکھتا مجھے نہیں ملا یہ مل گیا میں تو نہیں پھر سکتا اسے مل گیا وہ کیا کرتا پیچھے سے اس کے اوپر ہاتھ بیٹھتا ایسے اور ایسے جو ملتے ہوئے ایسے ہاتھوں کے لگتا اس کے لیے وہ دھندہ وہ تمرے کو دیتا تیسرے کے لیے وہ دوسرا چوتھے کے لیے وہ تیسرہ پانچھے کے لیے وہ چوتھا چھتے کے لیے وہ پانچھا غرض کے کاتھی ہیں میں وہ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ وہ پیچھ میں وہ ہے اور سارے ایسے پتے ہوئے سارے ایک دوسرے کو چھو رہے ہیں کس کے لیے یہ مجھے کو اندر وہ تبرک چلا گیا اور وہ اس طرح کی دکھ میں ہمیں آپ کا دماؤں پڑھیں ایسے جھرکے کریں لیکن لو مجھو کا اعادہ فرمائیں تو پھر ایسے ہو مانی اگر گھرنے لگے گھرنے نہ دیں زندہ اٹھ اچھت لے اس مانی کو کسی انداز سے اسے اندر لے لیں آنکھوں کے اوپر ملیں تو ان کا مقابلہ جن کے غلاموں کی عقیدت کا یہ آنو ہے عقیدت کا یہ آنو ہے جو اپنے آقا علیہ السلام سے اس انداز کی عقیدت رہتے ہیں میرے پیارے دوستو یہ سارا داروں داری عقیدت کا ہے عقیدت عقیدت اہلیہ تو کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ اسی میں ہے ہر شایس ہی کہنے دارے ہیں عقیدت اہلیہ تو کچھ بھی نہیں ہے آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی خواہش کیا ہے آپ چاہتے کیا ہے اب آپ سے بڑھ کر کوئی جاننے والا ہے آپ سے بڑھ کر کوئی توحید کو سمجھنے والا ہے آپ سے بڑھ کر کوئی خبر رکھنے والا ہے جب پوچھا گیا کہ فرمائیے آپ چاہتے کیا ہے آپ فرمانے دکھیں مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں آج ہم کہتے ہیں ہمیں مدینہ پاک چاہیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جواد کی جاتی ہے کہ اتنا ہے عذاب پہ کون ہوگا آپ فرماتے ہیں تم ہے میرے غلاموں جس پہ تم ہوئے رضی صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سوال کیا گیا کہ آپ چاہتے کیا ہے تمنہ کیا ہے کس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیا رضی صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات یا ادھر جنرمہ وسلم کی مہتنے ہوئے آپ فرمانے لگئے مجھ سے بوشتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس پہ تم ہو وراہ حضر ہے حضی صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے بوشتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں تصور میری اس کے نامہ کوئی خواہش نہیں کہ رسول اللہ کا چیرہ آنے صدیق اکبر کیا فرمانے لگئے اللہ تو اے فاروق رجلدہ ہوتا حال آن ہوئے نا بات اللہ شریف ہے خدر تو آپ کہتے ہوئے اس بات کے آگے چون پہنچتے ہیں تو آپ کو قبل کیا اسے چوننے لگے چونتے چونتے پیچھے اور کے کریم تھا کہ اللہ لگتے پیچھے اور کے فرمانے لگے تو بری شانوالا پتھر ہے تیری بری نسمت ہے وہ جنت سے آیا ہوئے لیکن اس پر جو تیری سامنے کھڑا ہوں یہ مدینہ پاک سے آیا ہوگیا جنت سے آیا ہے میں مدینہ پاک سے آیا ہوں مجھے جنت کی نسمت کے فخر ہے مجھے مدینہ پاک کی نسمت ہے حضرت میں فاروق رضی اللہ عنہ رسول اللہ پر باتے ہیں اس میں دوسری بارک ہوتی ہے اعمر ابل عامو جس میں جوموں یہی رائے باتے ہیں یہی ساتھ ہے مستقیم ہے یہی ساتھ ہے یہی ساتھ ہے یہ مہتے ہیں یہ مہتے ہیں چونوں کا تو تجھے ضرور ہے لیکن کیوں یہ بمائن میں کرنا اس کی حال میں نہ دانا کہ اعمر تجھے اس لئے چونے لگے تو جنت سے آیا میں نے تجھے بتایا تو جنت سے آیا میں مدینہ پاک سے آیا تجھے جنت میں پھوڑا رکھا تجھے اپنے آقا میں پھوڑا ہے اب میں جو تجھے چونے لگا اللہ تو سرکی سے لئے چونے جنا ہوں سرکی سے لئے چونے جنا ہوں کہ تُو نے میرے آقا کے لگوں کے بہتے لے اس کے بعد اس کے بعد جب دعا کے لئے آتھ اکھاتے ہیں دعا مانگے رہتے ہیں ایک امیشہ ایک ہی دعا ہوتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوٹ جوپ پر خوش خبری لیتا فرما دیتی شہادت کی اور امیشہ مانگتے رہے تھے شہادت شہادت کب وہ وقت آئے گا کہ میں اس کی نام سے نوادہ جاؤں گا ہاتھ اٹھانے جانے اٹھائے وہی جو دعا مانگنے تھے شہادت کی موت اب یہ در ہی تھے وہ ایک دم آرز کرنے لگے اب میرے رب کے حضور کہ میرے قریب رب میری پوری دعا سننا یہ نہ ہو کہ تُو قبول کرنے والا ہے فٹا فٹا تو مانتا ہوں عطا فرماتا ہے مجھے کجھر شہادت نہیں چاہیے کجھر شہادت نہیں چاہیے مکہ پاک میں نہیں بیت اللہ شریف کے اندر مطاف میں حد اثر کے ساتھ کھرے ہوئے ہیں کہتے ہیں ادھر نہیں چاہیے جہادت بھی چاہیے ہیں اور ادھر بھی ادھر بھی چاہیے ہیں ادھر کا ہوئے ہیں عدیلہ پاک سے حد کا نہیں چاہیے ہیں اے کہہے دوستو ہم اس چیز کو خالے سے لے کے چلیں صحابہ کرام رضبان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ رسول اللہ صلت وآلہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دوبے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ والی حانہ کی دت کرتے ہوئے اپنے آقا علیہ وآلہ وسلم کی عشق میں دوبے ہوئے ہیں ان الفہ والاسیوں کو جسے بھی دیکھیں جہاں بھی دیکھیں جدہ جس حال میں بھی دیکھیں ان سے ایک ہی کچھ روح لیتی ہے ان سے ایک ہی روح لیتی ہے ان سے ایک ہی حسنان لیتا ہے اور وہ ہے مدینہ پاک مدینہ پاک اور مدینہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وآلہ حانہ عشق آقا علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت میں لے کر چلتا اور بھی بہت سارے واقعات لیکن عصابی کو جدہ بھی کسی بھی عصابی کو چھیڑیں اُدھر تو ایک ہی خشبور نظر آتی ہے ایک ہی رنگ نظر آتا ہے ایک ہی انداز نظر آتا ہے یہ آقا کے ہو جاؤ آقا علیہ وآلہ وسلم کا دامن مضبوطی سے تھام دو میرے کیارے دوستو اس خوبصورت محبت نے جو انتہائی خوبصورتی سے سہجائی اللہ تعالیٰ آپ کے حال میں بھٹتے ڈالے آپ کو بھی اپنے بہت قرم سے نوازے ہمیشہ ادھر آکے اس خوبصورت پہفر میں جو آپ خوبصورتی کے ساتھ سے جاتے ہیں بیٹھ کے دوست پہتا ہے اللہ تعالیٰ آقا علیہ وآلہ وسلم ہمارے قریب رابع اپنے فضل سے اپنے قرم سے اور اپنے حبیب علیہ وآلہ وسلم کے سکے سے ہماری زندگی میں جو رمہ آگے آئے اس میں ہماری حقیقت ہماری محبت ہماری آقا علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہیں اس میں اور علاقہ ہوگا اس میں جاتی جاتی ہوتی جلی ہے اس میں ہم اتنے آگے بھڑیں اتنے آگے بھڑتے چلے جائیں اتنے آگے بھڑتے چلے جائیں کہ بس اس بہنی بات کے پاس ہوش ہے تو ایک ہی چیز کی بات ہو تو ایک ہی ذکر ہو تو ایک ہی کہ آقا علیہ السلام آقا علیہ السلام اور آقا علیہ السلام میرے تیارے دوستوں اس وقت جو حلال دن کے حقیات میں سے گزر رہے ہیں دنیاں گزر رہی ہیں اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز خود صرف محبت کے پیغام کو کہ ہمارے آقا علیہ السلام آپ عالمین کے لیے رحمت بان کرتا شریف دائیں آقا علیہ السلام کے دربار پر کے ساتھ لوگوں کو جوڑا جائیں کوشش کی جائیں جس قدر ہو سکے لوگوں کا روح مدیدہ تل منورہ کی طرف کیا جائیں اپنے اولاد کو اس سے مزید کیجئے اپنے دوستوں تک یہ پیغام پہنچائیے اپنے عزیز اور قارب کے ساتھ جب بیٹھیں یہی قصہ چھوڑ دیں چھیڑ دیں جب جب کٹھے ہو تو کسی کا کسی حوالے سے کیونکہ یہ سیدھا سیدھا قائدہ ہے یہ سیدھا سیدھا قائدہ ہے کہ جس کی محبت ہوتی ہے اسی کا ذکر زبان پہ رہتا ہے اس بندہ انہوں سے پھینچ کے وہی ذکر لے آتا ہے دوسرا کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ بندہ جس محبت پہ توبہ اللہ ہوتا ہے اسی ذکر کو کسی نہ کسی طریقہ سے لانے کی کوشش کرتا ہے اور یہی ذکر اسی میں ڈھوپ کر رہی ہے اسی ذکر کو ہم کی لیے لیکن وہی وہ میں نے بات کی کہ ہمارے آتا علیہ السلام آدمین کے لیے رحمت پڑ کر دشریعہ لائے ہم نے یہ پہرام محبت کا آتا علیہ السلام کا محبت کے ساتھ بہت سورتی کے ساتھ اسے جگہ جگہ ہم کرنا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندہ رکھے تو اسی محبت پہ موت دے تو اسی محبت پہ زبان پر ہمارے رکھے تو ایک ہی بار قیامت کہتے ہیں اٹھائے تو اسی محبت میں دنیا میں بھی ہوا تو ہماری زبانوں پر ایک ہی نہ رہو اور اندر بھی آمدہ اٹھےنا تو ادھر تو اس کے حال کچھ نظر ہی نہیں آنا ادھر تو سب کو ماننا ہی پڑنا ہے ادھر ہی جاننا ہے جب سب کو مکتے ہو نبیر کا بھی مالی زبانوں پر یہ ہی ہو اور اگر بھی اسی دارے کے ساتھ لداتے ہیں لداتے ہیں نارا لداتے ہیں نارا لداتے ہیں نارا لداتے ہیں نارا ایمان والے آکر ہمارے بری شان والے آکر ہمارے بری شان والے آکر ہمارے بری شان والے آکر ہمارے رہنسات والے آکر ہمارے رہنسات والے آکر ہمارے ولداتے ہیں نارا شان والے واہ رہنسات والے آکر جاو چاہاں نارا لداتے ہیں نارا ہمارے پریشان والے آگا ہمارے پریشان والے آگا ہمارے پریشان والے ہمارے پریشان والے موسیقی 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 صبح نو بجے سے دے کر ایک بجے ٹھیک ایک بجے دعا ہو جائے گی محفل کا انکال کیا جا رہا ہے سب دوست خود بھی آئیں دوستوں کو بھی ابراد سب دوستوں کو بھی آئیں سب دوستوں کو بھی آئیں